نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں مجھے ان کی باتیں اچھی لگیں چنانچہ میں اپنے خیمے میں گیا اور اپنے صندوق سے ایک لمبا کپڑا نکال کر پہن لیا اور آ کر ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ گیا اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے اور مجھے پکارا عبداللہ عبداللہ میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھ پر آپ کی حیبت تاری ہو گئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول میرا اونٹ بدک رہا تھا تو میں اس کے لئے کسی رسی کی تلاش میں نکلا تھا تاکہ اس کو باندھ سکوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر آگے بڑھ گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا پھر آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور پیلو کے درخت کے پیچھے چلے گئے گویا کہ میں پیلو کے درخت کی ہریالی میں آپ کی پیٹھ دیکھ رہا ہوں آپ نے وہاں قضاء حاجت کی اور پھر وضو کر کے واپس ہوئے آپ کی داڑی مبارک سے پانی کی بوندیں آپ کے سینے پر گر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابا عبداللہ ما فعلا شراد جمع لکا اے ابو عبداللہ تیرے اونٹ کے بدگنے یا بھاگنے کا کیا بنا پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے راستے میں جب بھی میری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے ابو عبداللہ السلام علیک تیرے اونٹ کے بدگنے کا کیا بنا جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ معاملہ دیکھا تو جلدی سے مدینہ پہنچ گیا اور مسجد نبوی میں جانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں جانے سے اجتناب کرنے لگا جب اس انقطاع کا سلسلہ طویل ہوا تو میں موقع نکال کر اس وقت مسجد نبوی میں گیا جب مسجد بلکل خالی تھی مسجد پہنچ کر میں نماز میں مشغول ہو گیا اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور دو ہلکی رکعات پڑھ کر مسجد میں بیٹھے رہے میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں نے اپنی نماز لمبی کر دی تاکہ آپ مجھے نماز پڑھتا چھوڑ کر مسجد سے چلے جائیں مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طویل نماز دیکھ کر فرمایا ابو عبداللہ جتنی لمبی نماز پڑھنی چاہو پڑھو میں نہیں اٹھنے والا یہاں تک کہ تم نماز سے فارغ نہ ہو جاؤ میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ اللہ کی قسم اب تو میں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کر لوں گا اور اپنے معاملے میں بدگمانی سے آپ کا دل ضرور صاف کر دوں گا جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے ابو عبداللہ السلام علیہ کا تیرے اونٹ کے بدگنے کا کیا بنا میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میرا وہ اونٹ نہیں بدکا پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے تین مرتبہ رحمتِ الہی کی دعا فرمائی اور اس کے بعد کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرے اونٹ کے بدگنے والی بات نہیں کہی مجمع الزوائد للحی سمی مجھ سے پہن لے لوگ اللہ علیہ وآلہ وسلمdu منہ سavam اور اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اونٹ کے دیئے